بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین میں نے پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کینولا رایہ سرسوں کی پٹڑیوں پر کاشت کے حوالے سے وہ مارکیٹ میں ایک ایسی جڑی بوٹی مار زہر بھی موجود ہے جو رائے کے اندر چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے پوسٹ امرجس کے طور پر سپری بھی کی جاستی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چوڑے پتوں والی فصل ہے تو اس میں پوسٹ امرجس کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میں نے پہلے ایک ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا مٹیزا کلور کا لیکن میں نے کافی سرچ کی مجھے وہ پرادر نہیں مل رہی تھی تو آج بائی چانس مجھے جو ایگ فارمایویال گروپ ہے ان کے ایک نمائندے نے یہ پکچرز بھیجی ہیں تو یہ دوائی پرٹ کے نام سے ایگ فارما کے پاس موجود ہے ایجی فارما بھی ہم اسے کہتے ہیں تو یہ چار سو میلی لیٹر آپ تر و تر حالت میں رائے کی فصل کے اندر سپریہ کریں گے تو کمپنی کا کلیم ہے کہ یہ اگی ہوئی جو گھاس خاندان کی جڑی بوٹی ہیں اور خاص کر چوڑے پتوں والی تو ان کو کنٹرول کیا جاست ہے لیکن یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگاؤں مکمل ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے استعمال کر لینے یہی کوئی فصل تین چار پتوں پر ہو تو بہتر ہے اور تر و تر حالت میں استعمال کرنی ہے اگر آپ خوشک زمین پر کریں گے تو ریزالٹ بھی نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کوئی فصل کے لئے بھی مسئلہ پیدا کریں کیونکہ اس کے اندر دونوں طریقوں سے یہ اثر کرتی ہے پتوں کے ذریعے بھی اور جڑوں کے ذریعے بھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہے کہ یہ والے جو ہے وہ تاندلہ آپ کو یہ بالکل چھوٹی سٹیج پر ہے دو پتوں پر ہے یہ دیکھیں جی اور زیادہ تر یہی تاندلہ ہے یا ایٹ سٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیلہ اس کے اندر اگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ ہے جو ہم گاز خاندان کے لئے جڑی بوٹی مار زہر استعمال کرتے ہیں وہ ڈیلے کو تو نہیں کنٹرول کرتی اور اس کے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی وہ جو رائے کی فصل ہے اس کی حالت دیکھیں اور اس کی نیچے روٹ دیکھیں یہ ایسی جڑی بوٹی ہے تو اسے میں نے کانچ کار سے بھی پتا کیا وہ کہتے ہیں جی میں اسے کنٹرول نہیں کرتا کیونکہ رائے جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا تو پہلے تو وہ کہتے ہیں جی میں چوڑے پتوں والی بھی نہیں کرتا کنٹرول کہ یہ خود دی نیچے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سائے کی وجہ سے لیکن اس دفعہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اسے کنٹرول کریں کیونکہ آپ مارکیٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں نا بہت زیادہ یہ سارا تاندلہ ہی ہے آپ کو یہ چھوٹی سٹیج پہ یہ سارا تاندلہ ہے اسی طرح ایٹ سیٹ بھی ہو گئے گی تو اگر اس حالت پر اس کو ویڈ فری فیلڈ مل جائے تو صاف ظاہر ہے فصل کی بڑھوتری پر جو ہے وہ اچھا اثر پڑے گا بیس دن کی فصل ہو جائے یعنی جب آپ نے لگایا اس کے تین ہفتے کے بعد آپ یہ سپریہ کر لیں مٹیزا کلور والا اور اس کے بعد آپ چھدرائی کریں تاکہ اگر کوئی پودے پر بھی کسی قسم کی کوئی سٹریس آتی ہے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ جو ہیلڈی پودے آپ وہ کھڑے کر سکیں تو اس طرح پھر فصل جو ہے اوپر نکل جائے گی بعد میں کوئی جڑی بوٹیوں کا ایشو بنے گا ہی نہیں